ایجنڈا ہمارا اس میں کیا ہوگا کہ ایجر فنکشن کیا ہے ان کے ساتھ آپ کس طرح اپنی اپلیکیشن یا اپنی سٹرکچر کو بلڈ کر سکتے ہیں کیسے یوز کر سکتے ہیں ان کو تھوڑا بہت ہم سرورلیس ارکٹیکچر کو دیکھیں گے نیکسٹ آپ کیسے اپنے ایجر فنکشن کو بلڈ کر سکتے ہیں لاسلی ہم دیکھیں گے کہ آپ ان کو ڈپلائیٹ کیسے کر سکتے ہیں تو فرسٹ ایجر فنکشن کیا ہے ہمارے پاس ایجر فنکشن سیمپلی ہمارے پاس ایوینٹس ہیں فلاس کوڈ تری ٹائپس آف ایوینٹ میلی ہمارے پاس ہیں جس میں ٹائیمر بیسٹ ہیں ڈیٹا بیسٹ ہیں اور ویب اپلیکیشن بیسٹ ہیں ٹائیمر بیسٹ میں کوئی بھی ٹائم آپ کی کرون بیسٹ ہیں جسے آپ نے ایک کام ریپیٹیٹیبلی کرنا ہے کچھ دن بات کرنا ہے آرلی بیسٹ کے کرنا ہے کچھ منٹس بات کرنا ہے تو آپ اپنے فنکشن کو اسکرون ایکسپریشن کے تھرو کنٹرول کر سکتے ہیں سیکنڈ آپ کے پاس کچھ ڈیٹا ہے ایجر میں آپ کو ڈیفرنٹ سرویسز ہیں بلاب سرویسز ہیں جس میں کیوز آ جاتی ہیں ایجر فائل شیئر آ جاتا ہے ایجر بلاب آ جاتی ہے تو آپ نے ان کے اوپر کوئی کام کرنا ہے تو ان کے اوپر آپ فریگرز ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تھرلی آپ کے پاس ایجٹی ٹی پی بیسٹ ویب ہوکس ہیں جن کو آپ انوک کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی اپلیکیشن کے تھرو سمپلی جس طرح آپ کسی بھی اپی اے کو انوک کرتے ہیں تو اس طرح آپ ان کی ایک یوریل آپ کے پاس ہوتی ہے اور اس میں آپ ان کو انوک کر سکتے ہیں آگے ہم دیکھیں گے کہ آپ ان کو بیلڈ کیسے کرتے ہیں اور یوز کیسے کریں گے نیکسٹ اگر آپ نے ایجر کا ارلیئر ایکسپرینس ہے تو ہمارے پاس پریویسلی اپلیکیشن آجیر پر پہلے سے اگزیسٹ کرتی ہیں آجیر ورچال مشین اور آجیر ویب ایپس اور آجیر ویب جابس تو ہمارے پاس انفرسکچر ایزا سرویس ہے اور پلیٹ فارم ازا سرویس ہے آجیر ورچال مشین آجیر انفرسکچر ہے آجیر ویب آپس ہمارے پاس پلیٹ فارم آجا سرویس ہے تو یہ دونوں چیزیں بھی تو ہمیں آجیر فنکشن کی جو آپ نے پہلے اوپر دیکھی چیزیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں اگر ہم ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں تو ایجور ورچول مشین جو ہیں یہاں پہ آپ اینیتنگ آپ کا آپریٹنگ سسٹم ہے آپ کی مرضی کا ویب سرور ہے آپ کی مرضی کی چیزیں ہیں اور کمپلیٹ سرور کا آپ کے پاس کنٹرول آپ کو کوئی بھی کنفیگریشن کرنی ہے سسٹم کو آپڈیٹ کرنا ہے پیچ کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہوگا تو وہ ساری آپ کی رسپونسیبیلیٹی ہوگی اب یہ ساری چیزیں آپ کی جو پریڈنگ کاؤسٹ اس میں تھوڑا سا آجاتا ہے اس میں کیونکہ آپ کو سرور کو خود مینٹین کرنا ہے آپ کو میک شور کرنا ہے کہ آپ کا سرور آپ انڈ رننگ ہے اس میں کوئی پیچ آیا ہے کوئی سیکیورٹی ہے تو آپ کو سب کے سب رولز خود مینٹین کرنے اور اس کے لیے پھر آپ کو ایک ایک ایکسٹرا بندہ حائر کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ کی ان سارے سرور کو انفرسرکچر کو مینٹین کر رہا ہوگا تو یہ اس اپروچ کا ایک ڈراؤ بیک ہے سیکنڈ آپ کے پاس سروریس ہے جو کہ آپ کو پلیٹفرم ہے تو سرویس اوہلے بہلا ہے جس میں آپ کی جو اوہرہیڈ ہے وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ ایزی ٹو ڈپلائی ہے چوائس آف فریم ورکس ہے آپ کے دیفرنٹ فریم ورکس جیسے ڈاٹ نیٹ ہے نوڈ ہے پی ایچ پی ہے جاوہا ہے پائی تھن ہے آپ ان ڈیفرنٹ اپلیکیشن کا کوڈ یہاں پہ ڈپلائی کر سکتے ہیں اور ڈپلائیمنٹ آپ کی ہوسٹنگ پلینز ہو کہ آپ پیمنٹ چوز کرتے ہیں کہ آپ نے کس سرور کے کس کیپیبیلٹی کتنے آپ کو سی پیو ریکوائرمنٹ ہے کتنی آپ کی ریم ریکوائرمنٹ ہے اور آپ ایک پلینٹ چوز کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ آپ کو یہ چارجز آپ کے ہوتے ہیں اور یہ آپ کے چارجز پر نون ہوں گے کہ آپ کی اپلیکیشن اگر 30 دیز 24x7 چلتی ہے تو آپ کو اتنے چارج ہوں گے اور اس میں سیکنڈ ایک آپ کے پاس چیز ہے جو ویب جابز ہیں جو کہ ایک کسی بھی اس اپلیکیشن اگر آپ ڈپلائی کریں تو اس کے بیک گرونٹ ٹاسک اگر آپ کو پروسیس کرنا ہے تو وہ آپ ویب جابز کے ثروہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کی جو کاؤسٹ ہے وہ ایجر فنکشن سے مینلی ڈیفر کرے گی اور آپ کے کچھ اوور ایڈ ہے جو اپلیکیشن میں آپ کو بوائیر پیٹ خود ایڈ کرنا پڑتا ہے ایجر فنکشن ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتے ہیں یہ ابھی ان کا تھرڈ ورژن 3 لانچ ہوا ریسل ان جین 20 میں ہوا تھا اور اس سے پہلے جب ان کا ورژن 1 تھا تو آپ چیزیں کر سکتے تھے بٹن ریسٹک کر کے آپ کچھ لیمیٹ کر دیں اس میں کچھ چیزیں آپ کو بوائیر پیٹ نہیں کرنے فار اگزیمپل اگر آپ کو کسی ایجر کیو سرویس سے یا یہ بلاب سرویس سے کنیکشن کرنا ہے تو اگر آپ سیمپل کوئی ویب اپ لکھ رہے ہیں یا کوئی کنسول اپلیکیشن لکھ رہے ہیں تو آپ کو اس میں سے اس کا کوٹ خود کنیکٹیوٹی کرنی ہوگی خود منیج کرنا ہوگا خود کیو کی اگزیسٹنس چیک کرنی ہوگی تو یہ ساری چیزیں اوورہیڈ جو آپ کا ہے وہ ایجر فنکشن اس کو سمپلیفائی کر دیتے ہیں کیونکہ ایجر کا پورا اپنا انوارمنٹ ہے اپنا پلیٹ فارم ہے تو اس کی جو سرویس آپ انٹیگریشن ہے ان کے ساتھ کافی ایزی ہے تو جس سمپلی آپ کا جو بزنس ریکوارمنٹ ہے آپ اس کا کوڈ لکھیں گے اس کے لیٹیڈ چیزیں ایڈ کریں گے اور آپ گوڈ ٹو گو ہیں ان کا کنسپشن جو ان کی پرائیسنگ ہے وہ پی ایز یو گو ہے آنلی جو آپ یوز کریں گے جتنے آپ کی ریسورسز یوز ہوں گے اس کے کوڈنگ آپ ان کو پی کریں گے اور ان کی سکیلنگ کافی ایزی ہے جس طرح ڈاکٹر یہ کوبرنیٹیز کو آپ ہائیلی سکیل کر سکتے ہیں تو ان کی بھی آٹومیٹک سکیل ہے دیپینڈنگ انا آپ کی ریکوارمنٹ آپ کا کتنا ورکلوڈ ہے کسی بھی چیز کا تو اس کے کوڈنگ لی آپ کے یہ فنکشن آٹومیٹکلی سکیل ہو جاتے ہیں ایجر فنکشن کی پرائیسنگ کو تھوڑا سا اور ہم ایکسپلوڈ کریں گے ڈیفرنڈ موڈلز ہیں آپ کی فنکشن کی پرائیسنگ کے فرسٹ آپ کا کنسپشن بیس موڈل ہے سیکنڈ ہمارے پاس پریمیم ایجر پریمیم فنکشن بیس پرائیسنگ ہے سیکنڈ ہمارا تھرڈ ہمارا ایپ سرویس پین ہے فورت کوبرنیٹیز ہے فیفت ایجر سٹیک آنڈ سکس آئیوٹی آجائیں موڈل ہیں ایجر کے جس موڈل کے ریکوارمنٹس کے بزنس ریکوارمنٹس آپ کی ہیں اور آپ کی پرائیسنگ کے آپ کسی بھی موڈل میں فیٹ کر سکتے ہیں فرسٹ اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ کا سمپلی آپ ایجر فنکشن کو ایپ سرویس پلین میں ڈپلائی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کسی بھی بھی اپلیکیشن ریکل کریں گے اس میں آپ کو پرائیس جو ہوگی وہ فل منت کی پرائی نون ہوگی آپ کی اپلیکیشن رننگ میں ہو یا نہ ہو آپ کسٹ آپ کو انکر ہو رہی ہوگی تو یہاں پہ یہ ایک ڈراؤبیک کہ سکتے ہیں آپ ایپ سرویس پلین کا کہ اگر آپ کچھ بھی یوز نہیں کہ سکتے ہیں آپ کی اپلیکیشن آئیڈل پہ سیٹھ ہیں تو آپ کو چارجز پھر بھی سٹل کروں گے یہ ڈیڈیکیشن سرویس ہوگی آپ کے لیے تو اس لیے اس کے چارجز آپ سے لیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنزمچن پلین یہ ایجیر فنکشن کا ایک بیسٹ کنزمچن پلین ہوگا اس میں آپ کے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نمبر اف ایجیکیشن کتنی ٹائمز ہو رہی ہیں اور اس ایجیکیشن میں آپ کا سی پیو ٹائم انٹو ریم ٹائم ریم کتنی ایلوکیٹ ہو رہی ہے اگر آپ کا کوئی بھی پروگرام ایسا ڈپلائی کرتے ہیں جس کی سی پیو کنزمچن اور ریم کنزمچن کافی لو ہے اور اس کی نمبر اف ایجیکیشن آپ کو لائک ڈیلی ایک دفعہ چلنے اور اس نے فائیف منٹس کے لیے چلنے اور چھوٹا سا ٹاسک کرنے لائک ایک ریپورٹ جنریٹ کرنی ہے تو آپ اس کو صرف اسی کے چارجز ہوں گے جتنی دیر کے لیے وہ آپ کے ٹاسک رن ہو رہا ہوگا اور جتنی ریم اس کے لیے ایلوکیٹ ہوگی تو فری منتلی گرانٹ اس میجر پروائیڈ کرتی ہے کہ ون ہنڈرڈ کے آپ کی ایجیکیشن جو فری ہوں گی اور فور ہنڈرڈ جی بیس پر سیکنڈ آپ کی میموری ایلوکیشن اوورال آپ کو فری ہے تو یہ اگر آپ کے سٹارٹنگ کے لیے کچھ لو بینڈ ویڈ تھے ہیں اب لو ریسورس یوسیج ٹاسک ہیں تو ان کے لیے آپ ان کو منتلی بھی یوز کر سکتے ہیں تھرڈ اگر آپ ان کو کوس کرٹنگ میں دیکھیں جو ایپ سرویس پلان نہیں ہے یا آپ کو پریمیم پلان ہے پریمیم پلان میں آپ کو جو چیزیں اس میں آپ کی سپیڈ آپ کے جو سرویس کی رسورسز وہ کافی ہائی لی ہوتی ہیں تو آپ کو اگر بہت ہائی پروسیسنگ ڈیٹا پروسیس کرنا ہے تو آپ پریمیم پلان پہ جاتے ہیں لار سکیل پہ نورملی آپ ان کو کنزمشن پلان پہ اگر چلائیں گے تو فسٹر انیوکیشن اگر آپ کا پروگرام میموری لیک نہیں ہے آپ کی چیزیں رسورس یوٹریلیزیشن آپٹیمائزد ہیں سی پیو آپٹیمائزد ہے ہے اور ان کا جو ایکزیکشن اوورال رننگ ٹائم ہے وہ بہت لو ہے تو آپ کی کسٹ کافی زیادہ کٹ ہو جاتی ہے اور پھر آپ ان کو لیمٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی کوڈ میں باگ ہے یا کوئی لیک آگیا جس کی وجہ سے آپ کا پروگرم لانگر رن ہے یا اس کی ممبری ایکزیکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ ان کو کوٹا سیٹ کر سکتے ہیں لیمٹ کر سکتے ہیں کہ اگر پروگرم کی ایکزیکشن اسے زیادہ ہو تو آپ کی جو بلنگ ہے وہ ایکسپلوڈ نہیں کر جائے گا آپ کو ایک منت بعد اتنا چاہیز ہوتا جائے ہمارے پاس سروس پلین ہے جو کہ ہم پہلے بھی تھوڑی ساری بات کر چکے ہیں ان کے پاس سروس سروس آپ لے سکتے ہیں جس میں ایزر پریمیم فنکشن ہیں ایزر ایپ پلین ہے ویب ایپ پلین ہے جس میں پریڈکٹیبل آپ کی کوسٹ ہوگی سیور پرائسنگ ٹیر ہوں گے جس طرح آپ سرور کی جو بھی سپیکس یوز کریں گے اس کے اکارڈنگ آپ کی پرائسنگ ہوگی پریمیم پلین کے ساتھ آپ کو ایک تو ریسورس مشین ریسورس ہائی الوکیشن کی مل جاتی ہیں اور آپ کو کچھ اور ایکسٹرہ بینیفٹس ملتے ہیں جس میں آپ اپنی نیٹورک کی کنیکٹیوٹی کو مینج کر سکتے ہیں بینڈویٹس کو مینج کر سکتے ہیں پریٹس کی پاسٹ جو ہے وہ اویسی بہت زیادہ ہوگی اس کے نیکس جو ہمارے پاس وہ ہے ان کو پریسنگ کا وہ ہے ڈاکر کنٹینرز اور کوبرنیٹیز پلس تو آپ ان کو کسی بھی کنٹینرائز کر کے کسی بھی پلاتفار پہ کسی بھی کلاوڈ پروائیڈر کے اوپر ہوسٹ کر سکتے ہیں آن پرمیس کر سکتے ہیں کیونکہ کنٹینر اپلکیشن جو بھی آپ کو کنٹینرائز اپلکیشن کو ہوسٹنگ پلان آپ کو پروائیڈ کرے گا کوئی بھی پروائیڈر تو آپ ان کو رن کر سکتے ہیں اور یہ کہیں بھی رن ہوگے تو سیمپلی آپ صرف اس کو ڈاکر ایمیج بیلد کریں گے ڈپلائی کریں گے اور گوٹو گو ہے تو بات ہم نے دیکھ لیا کہ ایجر فنکشن بیسکلی ہمیں کس طرح کی اوپنٹس پروائیڈ کرتے ہیں ان کی بیلنگ کیا ہیں بٹ ہم ان کو بینیفٹس ہمیں ان کے کیا ہیں کہ ایجر پورٹل ان کے ساتھ ہمیں اور ایجر کی جو پلیٹ فارم جو انوارمنٹ ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے بولٹ پریٹ ہمیں ریڈیوس ہو جاتا ہے ایجر کے اور جو یہ مایٹروسف کی اور جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ آپ کو بیلٹن ملیں گی ایسی ای سی ڈی آپ کر سکتے ہیں ایزی آتھ ہیں سیلٹیفیٹ کو مینج کر سکتے ہیں ان کی ڈومینز کو مینج کر سکتے ہیں کوسٹ افیکٹیو ہیں اور آٹومیٹک سکیلنگ کر سکتے ہیں آپ کو سرور مینٹین نہیں کرتے آپ کی جو اوور ایڈ ہیں جو چیزیں ایکسٹرا آپ کو ڈیویلپنٹ پروسس میں ٹائم بیسٹنگ آپ کا اوریتی وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے کافیات تک سرور لیس آرکٹیکچر کو اگر ہم دیکھیں تو سرور لیس اس کا ایک نیم ہے صرف سرور آپ کے وہیں ہوتے ہیں باٹ آپ ان کو مینٹینگ نہیں کر رہے ہوتے آپ کی اپلیکیشن کا سرور کا کوئی لنک نہیں ہوتا آپ یہ سمپلی ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کچھ اپنے ٹاسک کو کچھ چیزیں جو آپ خود مینج نہیں کرتے فار اگر آپ کی اپلیکیشن آپ ڈیپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو آثنٹیکیشن آثوریزیشن چاہیے ہیں تو آپ اس کے لیے بلٹن یا تھرڈ پارٹی س سروریسز یوز کر لیے تو اس طرح آث زیرو ہے آپ اس کو یوز کریں کاسموس ڈی بیر جو آپ کی سٹوریج کے لیے یوز ہوگا آپ سمپلی ایک ایونٹ ہوگا اور اس ایونٹ کے گینسٹ آپ ایک ریسپونس بھیجیں گے ریسپونس کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا اور یہ ایزا فنکشنز ایزا سرویس پیس کے طور پر یوز ہوتا ہے اس سے آپ کی جو مونالت آرکٹیکچر ہے اس کو آپ میکرو سرویس آرکٹیکچر میں کنورٹ کر لیتے ہیں اپنی اپلیکیشن کو ایک ریل و ن responsive ہم دیکھیں اگر то آپ کا ایک ویب سرور ہے جس کے اوپر آپ کی ویب سیٹ آنا ہو رہی ہے جس کی ایپی ایب ہے آپ کو سر ریپیسٹ آ رہی ہے رسپونس بیج رہے آپ تو آپ کوئی بھی ایک پرچیز ہوتی ہے تو اس کے اگنسٹ آپ کے ایک ویبھوک ہے جو کہ ایک کیوو میں میسیج آئیٹ کر رہی ہے جی یاری تی caused کے اندر اس کیو کے گینسٹ آپ کی ایک اور اپی اے جو چیک کرتی ہے کہ یہ کیو سے میسیج آیا ہے اس میسیج کو پروسیس کرے اور اس میسیج کے گینسٹ کوئی بھی اور ایکشن پروفارم سینڈ ای میل کرے لیسنس کی ایک کسٹمر نے کچھ بائی کیا آپ نے اس کو لیسنس جنریٹ کیا کیو میں ایڈ کیا کیو نے پروسیس کر کے کسٹمر کو ای میل کر دی کہ یہ آپ کی لیسنس نیٹیل ہیں اور پھر آپ کی ایک اور کوئی ویب جوب ہے کچھ بیگرانڈ ٹاسک ہے جس میں آپ نے نائٹریڈ رپورٹ جنریٹ اب یہ ایک اوورال اپلیکیشن ہے ویب کی جس میں منظر تھک ہے اور سارے کے سارے ٹاسک ایک ہی اپلیکیشن میں ہو رہے ہیں اگر ہم اس کو بریکڈاؤن کریں فنکشن کے یوز میں تو ہمارے پاس پہلے چیز آجے گی ایک ویب ہوگا ہے کوئی بھی پیمنٹ ہوگی اس کے گینسٹ ویب ایک فنکشن ہمارا ہوگا جو کہ ٹرگر ہوگا اور وہ میسیج ڈال دے گا ایک کیو کے اندر سیکنڈ جب کیو کے اندر میسیج آئے گا تو ہمارا ایک نیکسٹ فنکشن ہے جو ٹرگر ہوگا اور اس میسیج کے گینسٹ ہمیں ایک لیسنس فائل جنریٹ کرنی ہے یہ بزنس لوجک ہماری ان فنکشن کے اندر ہوگی اس کے جنریٹ کے بعد یہ ہماری انپوٹس ہیں یہاں پہ اور نیکسٹ یہ والی ہماری انپوٹس ہیں اور یہ ہماری آؤٹپوٹس ہیں انپوٹ ہماری یہاں پہ فرسٹ اپ میں تھی ایک پیمنٹ پروائیڈر سے پیمنٹ کے ہمیں ویب ہوپ سے کال آئی اور ہمارا فنکشن ٹرگر ہوا جو ایچٹی بھی بیسٹ ہوگا نہسٹ اس کو ہم نے ایک پروسس کیا اس کے گینسٹ اور ایک میسیج ہم نے کیو میں انپوٹ کر دیا اس کیوں میں جب م Zhanج انپوٹ کیا تو ہمارا ایک اور فنکشن ہوگا جو اس کی اس کر آنگے کی کیو میں ملوڈ کے ایک اوپر ایک اکٹی Saint ہوگا اس میں میسیج جیسے انسٹ ہوگا اور اس tomar ایک آن کی سٹورج کی ڈیٹا کو پروسیس کرے گا اور کسٹومر کو ای میل بیج دے گا ان کی ریٹیلز کے ساتھ آپ ایرر منیٹر کر سکتے ہیں اپنی بیگرانڈ ٹاسک نائٹلی سکیچول کر سکتے ہیں ڈائیمر بیسڈ ڈیٹا کو پروسیس کر سکتے ہیں لیسنس ویلیڈیشن کر سکتے ہیں تو یہ سارے ڈیفرنٹ فنکشنز ہم نے جب پریویسلی دیکھے تو یہ سب چیزوں کو ہم نے ڈیفرنٹ سب فنکشنز میں ڈیوائیڈ کر لیا ایک مونولک کا آرکھٹیکچر کو ہم نے مایکرو سرویسز میں کر دیا سیمپل ہمارا ون ون فنکشن ہے منیمل لوجک کے ساتھ منیمل بوائلر پریٹ کے ساتھ تو ہم نے ان کو کنورٹ کر لیا مایکرو سرویسز میں اور فنکشن کی بیس پر تو یہ سارے فنکشن کمبائن کر کے ایک ویب سرور پر ہم نے ڈپلائی کریں گے جو بھی آپ کا پلان ہوگا اس کے کوارڈنگ ان سب فنکشن کو اگر ہم کمبائن کریں تو ان کو ہم ایجر فنکشن ایپ کہہ سکتے ہیں ایجر کے اوپر جب آپ اپنے فنکشن کو ڈپلائی کریں گے تو فرسٹ آپ کریئیٹ کریں گے ایک فنکشن ایپ اس فنکشن ایپ کے اندر آپ ملٹیپل فنکشنز کو کمبائن کر سکتے ہیں ریلیٹیڈ فنکشن کو آپ کمبائن کر سکتے ہیں جو ایزیلی پھر آپ کی مینٹین ہوتے ہیں بیلڈ کرنا ان کو ایزی ہے ڈپلائی کرنا ہیزی ہے ان سب چیزوں کا ہم ڈیمو آگے نیکس دیکھیں گے یوز کیس آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اپنی کچھ بھی ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے پروٹوٹائپنگ بیلڈ کرنے کے لیے کچھ پروسیس ہیں ان کو آٹومیٹ کرنا ہے جیسے آپ کے پاس کیوں میں ڈیٹا آ رہا ہے تو آپ نے ان کو بیچز میں بیلڈ پروسیس کرنا ہے کچھ ریپورٹس کو آپ نے ڈیلی بیسیس پہ اورلی بیسیس پہ پروسیس کرنا ہے کچھ ایونٹس کو آپ نے ٹرگر کرنا ہے اور اس کے اگرانس آپ نے کچھ چیزوں کو مینووری ٹرگر کرنا ہے آپ کی ایکسپیر اپلیکیشن ہے اور آپ نے اس کے ایک نئی فنکشنلٹی ڈالنی ہے اس نئی فنکشنلٹی کے لیے آپ کو کچھ لیٹیس چیز یوز کرنی ہے جو آپ ایکسپیر اپنے یوز نہیں کر سکتے ٹاپیک فنکشن میں اس کو سپریڈ ایڈ کر سکتے ہیں اس کی ھٹی ٹی پی کال بیس اس کو کر کے اور اپنی اگزسٹنگ اپلیکیشن سے اس اپی ای کو کال کر سکتے ہیں جو فنکشن آپ کو پروائیڈ کرے گا اس طرح آپ کی جو اگزسٹنگ مونولک آرکیٹ اپلیکیشن ہوگی اس کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور آپ کی اس اپلیکیشن پر کوئی فیکٹ بھی نہیں آئے گا انڈیپینڈنٹ ہیں سکیل کر سکتے ہیں اور آپ آپ سرورلیس ارکٹیکچر کو فالو کر سکتے ہیں جیسے ایڈنٹیٹی کی ہم نے اگزمپل دیکھی اور کوسماس ڈی بی کی نیکسٹ ہمارے پاس جو آ جاتا ہے اس میں اپنے ایزیر فنکشن کو بیل کرنا بیلڈنگ کے لیے جو میکروسوفٹ نے ہمیں پلیٹ فارم یا لینگویج پروائیڈرز دیئے ہیں اس میں ڈاٹ نیٹ ہے نوڈ جیسے ہے جاوہ ہے پاورشل ہے اور پائیتن کچھ نیو نہیں آیا تو آپ ڈاٹ نیٹ ڈاٹ نیٹ کور میں ڈاٹ نیٹ فریم برک میں کر سکتے ہیں نوڈ جیس میں کر سکتے ہیں جاوہ کے جاوہ آئیٹ میں کر سکتے ہیں پاورشل کور میں ڈپلائی کر سکتے ہیں اور پائیتن ورزن 3 اباپ کر سکتے ہیں ڈپلائی فنکشن اور بیلڈ بھی کر سکتے ہیں ابھی ہم سیمپل سا ایک ڈیمو دیکھ لیتے ہیں کہ ان فنکشن کو اپنے یوز اور بیلڈ کیسے کرنا ہے فالو لاؤنگ کرنا چاہتا ہے جس کے پاس اپنے ایزئر کا کاؤنٹ یا سبسکرپشن نہیں ہے تو وہ ایک ڈیمو دیکھ لیتے ہیں بچائیٹ میں پیسٹ کر دیتا ہوں اگر کسی نے فالو لاؤنگ کرنا تو وہ کر سکتا ہے ایرل اوپن ہو جائے گی ویب سیٹ جس میں آپ کو ویریفائی کریں گے اور نیکسٹ کریٹ سیمپل فنکشن ایپ اس میں ابھی ایزئر کی آپ کو سبسکرپشن نہیں چاہیئے کچھ بھی نہیں چاہیئے آپ کو کچھ اور فنکشن ایپ بھی نہیں کریٹ کرنی سیمپل آپ ایک بیسک سا فنکشن کریٹ یہ آپ کو بیلٹ ان مل جائے گا اور آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کچھ کونسیپٹ میں آپ کو بتا دوں گا اور اس کے لئے ٹیٹ نوڈ جیس بیسٹ آپ کی اس نے ایک فنکشن کریٹ کیا جیسے آپ کریٹ کریں گے اور سب کچھ انوارمنٹ ایڈی ہو جائے گا تو آپ کے ایک سیمپل فنکشن ملے گا یہ ایڈی ٹی پی بیسٹ آپ کا سیمپل فنکشن ہے یہاں پہ آپ اگر کلک کریں گے اس کے اوپر فنکشن کے اوپر کیونکہ ابھی یہ سائن اپ نہیں کیا اور میں نے اپنے کسی دوسرے کاؤنٹ سے تو یہ مجھے کنٹرول نہیں کرنے دے رہا کہ آپ نیوہ فنکشن ایڈ کر سکیں کچھ اور منیج کر سکیں اس فنکشن میں سیمپلی ایک ہم لاغ کر رہے ہیں کہ ہمارا فنکشن ٹرگر ہوا اس فنکشن میں ہم جو ایش ٹی ٹی پی ریکویسٹ آ رہی ہے اس ریکویسٹ کی باڈی چیک کر رہے ہیں اگر اس باڈی میں کچھ ہے اور باڈی کے ایک پیرامیٹر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیم کا پیرامیٹر اگر ہوگا تو ہم باڈی میں جو ریکویسٹ ریسپونس ہے اس میں ہیلو پلس اس نیم کو ریٹن کر رہے ہیں ایلس اگر کچھ بھی باڈی میں نہیں ہوگا اگر اس فنکشن کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہاں پہ اس فنکشن کی دو فائل ہیں فنکشن کی فائل ایٹس ایل فائل ایڈ ایکس جی ایس سیکنڈ ہمارے پاس ایک فنکشن جی ایس ہے ایجر کا جب بھی کوئی فنکشن ہم develop کریں گے تو فنکشن ڈوٹ جی ایس ایک فائل ہوگی جو کہ یہ خود آٹو جنریٹیڈ ہوگی آپ کو خود جنریٹنگ نہیں آپ خود چینج کر سکتے ہیں برد یہ جنریٹ آپ کے لیے پلیٹ فرم خود ہی کر دے گا اس میں ڈیفرنٹ آپ کے پیرامیٹر ہیں بائنڈنگ ہیں جس میں آپ کا اپنے دیفائن کر سکتے ہیں فنکشن لیول ہے ایڈمن لیول ہے یا نانانونومس ہے آپ کو پبلیکلی انبوک کر سکتے ہیں فنکشن اس کے لیے جب اگر آپ کا آت لیول فنکشن ہوگا تو اس میں آپ کے کوڈ ریکوائر ہوگا جو کہ آپ کی اس کو فنکشن کو execute کرنے کے لیے ریکوائر ہوگا سیکنڈ آپ کی ڈیریکشن ہے ان آپ ریکویسٹ ہے آپ کی اپکی ڈیٹی پی ٹائپ اس کا میتھرز آپ لوگ کر سکتے ہیں گیٹ اور پوسٹ کے میتھرز صرف آلاؤڈ ہیں ٹائپ اس کی ڈیٹی پی ہے یا ٹائمر بیسٹ ہیں یا کیو ٹرگر بیسٹ ہیں اور آپ کے رسورس ڈیفرنٹ اس کے اور پیرامیٹرز بھی ہیں اگر ہم اس کو رن کریں گے سیمپل اگر فنکشن کی تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایسٹی ٹی پی ریکویسٹ ہم پوسٹ ریکویسٹ بیجھ رہے ہیں اپنے اس فنکشن کو جس کی باڈی میں ہم بیجھ رہے ہیں نیم ایزیر اور اس میں ریسپونس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اوٹ پوٹ وینڈو بھی آپ کے پاس آ رہی ہوگی جس کو آپ کے دیکھیں گے تو ہم ریٹن کر رہے تھے ہیلو پلس ہمارے پاس آر پوٹ مل گی اور اگر آپ اس کے لاغ دیکھیں گے جیسے ہی یہ فنکشن اس کی ٹرگر ایڈزیکوشن ہوئی تو یہاں پہ اس نے بتایا کہ فنکشن یہ ابھی ٹرگر ہونے لگا ہے جو ہمارا لاغ تھا وہ ہمیں میسج ملے کر کہ جاوہ سکیپ ایڈزیکوشن ٹرگر پروسس ریکویسٹ اور یہ جیسے سٹارٹ ہوا جیسے انڈ ہوا دو لاغ جو کہ بیلٹ ان اس کی ڈی بگ لیول کے لاغ تھے دوبارہ رن کرتے ہیں تو اگین ہماری ایک ریکویسٹ جنریٹ ہوگی اور اس ریکویسٹ کی باڈی میں چیک ہوگا کہ نیم کی ویلیو کیا اور ہیلو پلس وہ نیم ہمارے پاس آڈپورٹ میں آ جائے گا سٹیٹس ہمیں ٹو ہے اگر ہم ایمٹی ریکویسٹ بیجیں گے ویشوڈ گیٹ سٹیٹس فور ہنڈرڈ تو ویلیڈیٹ نہیں ہوگا ہماری ریکویسٹ تو نیکسٹ ہمارے پاس ریسپونس آ گیا اور فنکشن جب بھی آپ جنریٹ کریں گے تو فنکشن ہے کی آپ کی ایک یوئرل ہوگی جو کہ نورملی انیشلی جب آپ کریٹ کرتے ہیں تو ایک رینڈم یوئرل ہے اس کے ساتھ ایجر ویب سائٹس ڈوت نیٹ پریفکس ہے فارورس ایشٹی ٹی پی ہوگا نیکسٹ آپ کے پاس جو ہوگا اس کے ٹرگر ٹائپ ہوتی ہے ایشٹی ٹی پی ٹرگر ٹائپ ہے اور اس کا کوڈ کی ویلیو ہے یہ آپ کی آثنٹیکشن فنکشن لیول ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی آث لیول فنکشن تو یہ کوڈ ہے جو کہ آپ کو آثورائزیشن کر رہا ہے کہ آپ اس کوڈ کو ایکسیگیوٹ کر سکتے ہیں اس فنکشن کو ٹرگر کر سکتے ہیں تو انیشل آپ کی جو فنکشن ہے اس کی ایک یوئرل ہے اس کے ایک اینسٹ آپ کی ایک ٹرگر ٹائپ ہے کہ فنکشن کی اس ٹائپ کا ہے اور نیکس پی آثنٹیکشن کوڈ ہے تو آپ اس کو اگر کوپی کریں گے ہم اگر ہم اس کوڈ بلے پیرامیٹر کو ریموو کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے اس کو اکھنٹیکشن نہیں کر سکتے کچھ بھی پروائیڈ نہیں کیا تو آپ ان کو اس یوئرل کے گینس اور اس کوڈ کے گینس ہم ان کو کسی بھی جس طرح نارملی ویب اپی ہے یا ویب ایپ یوئرل کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں یا ہیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے ان کو ہیٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ آپ ان کی کچھ اگزیمپل دیکھ لیں گے جو میں لیے بھی ڈاٹ نیٹ یا سی شارپ میں نے رائٹ کی ہیں بیٹ ان کے بہت سیمپل سی ہیں کوئی میں نے ایکسٹریم لوجک کیا کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں رکھی جو انڈرسینڈ کرنا ڈیفیکلٹ ہو اگر ڈیفرنٹ پلیٹ فارم کریں گے آپ کی انساللیشن میں ایجیر یہاں پہ کلوڈ کو فلٹر کر سکتے ہیں یا سیمپلی ایجر فنکشن کو سرچ کریں گے ایجر فنکشن کی ڈیمپریٹ آئے گی آپ کے پاس اس کو سلیک کریں نیکسٹ اپنے سلیشن کا پروجیکٹ کا نام کچھ بھی دے کے نیکسٹ کریں گے تو آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ نے کس ٹائپ کا فنکشن کریٹ کرنا ہے یہ ڈیفرنٹ آپ کے فنکشن کے ٹرگر ہیں جو ایمٹی کریٹ کرنا ہے بلوپ ٹرگر ہے کاسموس ٹی بی کٹ فگر ہے ایجر ایوینٹ ہب کٹ فگر ہے ہٹی ٹی بی فنکشن بیسٹ ہیں یہ آئیوٹی ہب بیسٹ ٹرگر ہیں کیو بیسٹ ہیں سروس بس کیوز بیسٹ ہیں یا ٹائمر بیسٹ ہیں اب کوئی بھی ان میں سے یوز کر کے ان کو کریٹ کر سکتے ہیں ہم ہٹی ٹی بی کریں گے تو آپ اس کو ڈیفرنٹ یہاں پہ اس کے حساب سے کس لوجک کے بیسٹ پہ آپ نے اس کو ٹائم کرنا ہے آپ نے ڈیلی کرنا ہے آپ نے اورلی کرنا ہے آپ نے منثلی کرنا ہے آپ نے سپیسیفک ٹائم پہ رن کرنا ہے سپیسیفک ڈیٹ پہ رن کرنا ہے اب ٹائمر میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز سٹوریج ایمولیٹر مانگ رہا ہے سٹوریج ایمولیٹر بیسکلی جو ایجر کیوز ہیں ان کو شو کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ کی لائیو کیوز ہوں گی اسی طرح آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ایمولیٹر کے تھو سمپلی اگر میں کریئٹ کروں گا تو یہ آپ کے لئے ایک سلویشن ہمارا کریئٹ ہو گیا جس میں ایک سمپل فنکشن ہوگا جو پہ ٹائمر بیسٹ ہوگا اس کا سٹرکچر اگر ہم دیکھیں گے تو ہم نے جو فنکشن ابھی کریئٹ کیا وہ فنکشن ایک فائل جنریٹ ہوئی ایک کلاس اس کے اندر ایک فنکشن ہے رن ہمیشہ رن کا فنکشن جنریٹ ہوگا جس کے اندر آپ کی مین لوجک ہوگی جو کہ وہ فنکشن سپوس ٹو بھی ایک کرنا ہوگا اس نے رن کا فنکشن آپ کا فرس آپ جو بائنڈنگ ہوگی انوٹیشن ایک لے رہا ہے کہ یہ ٹائمر بیس فنکشن ہے یا آپ کی بیس ہوگا یا آپ کا ٹرگر بیس ہوگا تو یہ آپ کی فرس جو پیرامیٹر یہاں پیر ہوگا اس ٹرگر کو ڈیفائن کر رہا ہوگا نیکس جو ہمارے پاس ایک پیرامیٹر ہے وہ لاغ ہے تا کہ ہم اپنے فنکشن کی لاغ کر سکیں اور اس کو ابزار یا منیٹر کر سکیں کچھ اور ہمارے پاس یہاں پہ سیٹنگز میں فائل ہیں جس میں آپ اپنی اپلیکشن کے لیٹیل کنیکشن سٹرنگ کی فائل سیٹ کر سکتے ہیں جو آپ سیٹ کر سکتے جو کہ رن ٹائم پہ آپ یوز کر سکتے ہیں اگر ہم اس سلیشن کو بیلڈ کریں گے جو اس کی فائل جن ریٹ ہوں گی اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ ہمارے لیے اس نے اپنی جو فنکشن جیسن فائل ہے وہ خود ہی جن ریٹ کر لی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا یہ timer based function تھا اس type ہے timer trigger ہے schedule use monitor یا proof false کر سکتے بیس اپنی configuration timer name آپ کا کیا ہے اور یہ disabled سکتا ہے اگر ہم اس کو ایڈٹ کریں اور ایفری ون منٹ کریں اور اس کو رن کریں گے آپ کے پاس ایک ونڈو دے گا اور کچھ آپ کے ونڈو دے گا اور کچھ آپ کے ونڈو سے پرامٹ کرے گا کہ مجھے کچھ ایسیس چاہیئے تو آپ لوگ کر دیجئے یہ تھوڑا سا ٹائم فرس ٹائم جو سارٹ کریں گے تو چیزیں لوڈ آپ کرنے میں بلڈ اپ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور اس کے بعد آپ ایفری ون منٹ یہاں پہ ہمارے پاس کنسول پہ ایک میسیج ہونا چاہیے کہ سیشہ ٹائم ٹریگرڈ اور ٹائم ہوگا اس میں سیمپلی جب تک یہاں پہ ٹائم آ رہا ہوں کچھ ان فنکشن کے کرون ایکسپریشن کو تھوڑا سا ایکسپلور کر لیتے ہیں کہ ان میں کیا کیا ہم کر سکتے ہیں تو ٹائم اگر آپ ڈاکس میں جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ ان کی فل ڈاکومنٹیشن اور کچھ سیمپل سی ایکسپلس بھی مل جائیں گی کہ آپ نے ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے جو آپ کا فرس یہاں پہ پہ پیرامیٹر ایس یہاں پہ آپ ٹائم سپین کے تھرو ویلی بھی پاس کر سکتے ہیں یا یہ سٹرنگ بیس ایکسپریشن بھی پاس کر سکتے ہیں ان کے لئے آپ کی ٹائپ کچھ ایکسپل یہاں پہ ہیں کہ آپ یہ ایوری فائف اور انس اور رن کرے گا ایوری فائف منٹ رن کرے گا آپ یہ رن کرے گا ڈیفرنٹ ویلیوز کے ساتھ یہاں پہ اور ایکسپل ہمارے پاس کہ یہ ایوری نائن تھرٹی ایم کو رن کرے گا یہ سیکنڈ ہیں یہاں پہ ویلی یہ منٹس کی ویلی ہے یہ آپ کی تو تھرڈ پیرامیٹر ہے یہ اور کی ویلی ہے نیکسٹ آپ اس کو ڈیز اور اس میں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو سپیسیفک ڈے میں رن کرنا ہے تو اس کا کرون ایکس پیشن آپ کے پاس یہ ہوگا کہ ہر جین کی نائن کو یہ آپ کو نائن تھرٹی ایم پہ رن ہوگا اور اگر آپ کو ویگ ڈیز میں صرف رن کرنا ہے ویگنڈ پہ رن نہیں کرنا تو نائن تھرٹی ایم پہ یہ ویگ ڈیز میں رن کرنے کے آپ کرون ایکس پیشن دینا ہے یہ ڈیفرنٹ ڈیس کو آپ کی ڈاکومنڈیشن میں آپ پہ ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس ریکوارمنٹ پہ کارڈنگ کب اور کیسے رن کرنا ہے اس کو فلی ہمارا ایک منٹ ہو گیا ہوگا تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارا ایک کنسول پہ ٹو میسج آ چکے ہیں فرس یہاں پہ جب ٹائمر فنکشن سارٹ ہوگا اس سے پہلے آپ کو ایک میسج ملے گا کہ فنکشن سکسیڈڈ یا نہیں اور آپ کا جو بھی لاغنگ ایڈر ہوگی وہ آپ کے اور جیسے ہی اینڈ ہوگا اس کا بھی آپ کو ایک میسج مل جائے گا تو یہ ایک سیمپل ہمارا فنکشن دیز ٹائمر بیس ڈیفرنٹ فنکشن کے ہم تھے جو ہماری تینوں کے ایک ایزمپل دیکھ لیتے ہیں تھری فنکشن میں نے کریئٹ کیا ہمیں ایک ایک ایٹری ٹی پی فنکشن ہے جو کہ سیمپل ہم نے ابھی جو نوڈ جیس بیس اپپلیکیشن دیکھی تھی سیمپل اسی کو اس اشار پر کیا ہوا ہے کہ آپ کی ریکویسٹ میں باڈی میں جو بھی نیم کا پیرامیٹر کو اس کی ویلی دیکھے اگر اس کی باڈی میں کچھ ہے اس کو دیسریلیز کرے گا اگر نیم ویلی ہوگی ڈیٹا میں سریلیزشن کے بعد تو وہ ریسپونس میسج میں ہیلو کر دے گا اگر نہیں ہوگی تو 404 آپ کو ڈیفرنٹ ایک ایرن مل جائے گا تو اس سیمپل ہی آپ کا فنکشن اسی طرح ایش ٹی پی ٹرگر ایکسپٹ کر رہا ہے اگر ہی ٹی پی ٹی پی ٹرگر ایکسپٹ کر رہا ہے اگر ہی ٹی پی ٹرگر ایکسپٹ کر رہا ہے یہاں پہ ٹائمر کے سیمپل ہم نے ابھی جو دیکھا تھا اس میں انوٹیشن یوزری ٹرگر کی اور ٹائمر ٹرگر کے ساتھ اس کی آؤٹپٹ یہ ہماری انپوٹ بائنڈنگ ہے کہ ہمارا فنکشن جو ہے وہ کس ٹائپ کا ہے اگر آپ نے اس فنکشن کی بیس ٹیجر کی ڈیفرنٹ اور سرویسز کو یوز کرنا ہے تو آپ یہاں پہ آؤٹ بائنڈنگ کی یوز کر سکتے ہیں ابھی یہاں پہ میں ایک ٹیجر کی کیو ہے ہماری ایک یہ ہماری پس ڈیفرنٹ کیوز ہیں اور اس میں ایک کیو کو میں یوز کر رہا ہوں جس کا نام ہے ایمیج انپوٹ کیوز اس کو بائنڈ کیا ہے یہاں پہ اب اس کیو کو مجھے کونیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ اس کی ایک سیٹنگ فائل ہے لوکل سیٹنگ یہاں پہ یہ ویب جاب سٹوریج کی ویلیو ہے اس کے گنس میں ایک کونیکشن سٹرنگ پروائیڈ کی ہوئی ہے جو کہ میرے کیو سٹوریج اکاؤنٹ سے کونیکٹیڈ ہے تو یہ آٹومیٹکلی کیو سے صرف میں نے کونیکشن سٹرنگ دے دیا ہے اگر واقعی مجھے کیو کے ساتھ کلائنٹ کریٹ نہیں کرنا اگر آپ مینولی کیو کے ساتھ کمیونیکٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کو کیو کیریشن خود چیک کرنی ہے آپ کو کیو کا کلائنٹ خود مینٹین کرنی ہے آپ کو باقی جنہیں خود کرنی ہے بٹ یہاں پہ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا سمپلی میں کیو کا نام دوں گا کونیکشن سٹرنگ میری کریکٹ ہے تو اگر آپ کی کیو ایجسٹ نہیں کرتی تو یہ اس کو رن ٹائم پہ کر دے گا تو کیونکہ ہم اسنگ میتھڈ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم جو اوٹپوٹ کی ویلی جو ہم رائٹ کریں گے کسی بھی جگہ تو ہم اس کے لئے آئی سنگ کنٹرولر جو کرتے ہیں یہ آئی سنگ کس لئے یوز کرتے ہیں کیونکہ ہمارا فنکشن اسنک ہے اگر آپ پہ سنکرونس ہوگا اس کا سنکرونس برجین یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم جو ویلی آوٹپوٹ میں رائٹ کریں گے وہ ہماری ایک سٹرنگ ویلی ہوگی اور اس کا نام ہم نے ڈیفائن کر دی ایمیج کی ہو جیسے ہمارا یہ ٹائمر ٹرگر ٹرگ ایجیکیوٹ ہوگا یہ انوک ہوگا تو ہم ایک لوگ میسیج کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹائمر ٹرگر ہو رہا ہے اس میں سمپلی ڈے ٹائم ہے اور ایک اور ابجیکٹ یہ ایمیج ویل کی کلاس ایک ابجیکٹ میں نے بنائی ہو جس میں ایک ایمیج ویلی ہے جس میں ٹو ویلی ہے ہماری ریسٹری آئی ڈی ون ہے اس کو جیسن میں سیریلائز کر رہا ہوں جو کہ سٹرنگ ہوا جائے گی ہمارے پاس اور اس کو کیو میں ایڈ کر رہا ہوں ایڈ اس کیو کا بیلٹ ان فنکشن ہے اور اس کو اویڈ کر رہے ہیں ہم جب تک کو ایڈ نہیں ہوتا تو یہ اسنکرونس ایڈ کر رہا ہے جب کمپلیٹ ہوگا تو ٹائمر آؤٹ ہو جائے گا ہمارا فنکشن اب یہ ہمارا ایک ٹائمر ہے تو ہماری ایک ایپ کے اندر ہم ملٹیپل فنکشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی نیو فنکشن ایڈ کرنے کے لئے ویجو سٹوڈیو میں آپ ایڈ جائیں گے نیو ایجر فنکشن کو سلیکٹ کریں گے یہاں پہ ایجر فنکشن فنکشن کا نام دے دیں گے اس کی نام آپ دے سکتے ہیں ایڈ کریں گے تو وہ پھر سے آپ کو ٹائپ پوچھے گا کہ آپ نے کس ٹائپ کا فنکشن ایڈ کرنا ہے ہم اس کو تو ایجر فنکشن اگر کریں گے ٹائمر بیسٹ جو آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے آپ کی رائٹ سائٹ کی جو ونڈو ہے وہ اس میں ویلیوز چینج ہوتی جائیں گی کیونکہ آپ کی ڈفرنٹ کنیکشن ہیں تو ڈفرنٹ ان کی بیسٹ پہ ڈفرنٹ ریکوارمنٹ ہے اگر ہم کریں گے اگر ہم کریں گے ہمارا ایک فنکشن ایپ اس کے اندر ڈفرنٹ ملٹیپل فنکشن ہے تو سمپلی ایک فنکشن اس کے لئے جنریٹ کر رہا ہے آپ اس کو رموو کر کے اپنی بزنس لوجی آپ کو پلیس کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس آجتا ہے کہ یہ ہمارا ایک فنکشن ہے جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہمارے پاس کیو میں میسج آ رہا ہے یہاں پہ تو ہم نے اس کو پروسیس کرنا ہے نیکس اپنے کسی اور فنکشن کے تو ہم اس کو ٹرگر کیسے انوک کیسے کرتے ہیں تو یہ ایک ٹائمر بیس فنکشن ہے جو ہر ایک منٹ بعد اس کیو میں ایک میسج انپوٹ کر رہا ہے اسی کیو کے گینسٹ ہم نے ایک کیو فنکشن بھی کلیر کیا ہوا ہے جو کہ کیو ٹرگر ٹائپ ہے جو کہ ڈیٹا بیسٹ ہے اب اس کیو ٹرگر میں آپ اس کو کیو کا نیم بتائیں گے اور سیکنڈ کونیکشن سٹرنگ بتائیں گے جو کہ ہم ابھی یہاں پہ لوکل سیکنگ میں یہاں پہ دیکھیں کیو کا نیم ہم نے بتا دی اس کیو کے گینسٹ ہم نے ٹرگر کو لسن کرنا ہے اور اس لسن کرنے کے بعد ایک اور اورپٹ برننگ میں نے یہاں پہ کیو ہے کہ کیو میں اس کو پروسس کرنے کے بعد میں سمپلی ایک اور کیو ہے جس کو یوز کرتے ہیں ہم میریفائی کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ فنکشن انوک ہو رہا ہے اور ہمارا اگر ہم نے اس فنکشن سے نیکس کسی اور سروس کو انوک کرنا ہے یا ڈیٹا پلیس کرنا ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں اس میں سمپلی میری انپوٹ کیو ہے جو کہ ڈیٹا کر رہی ہے پھر ہمارے پاس آؤٹ کیو ہے جو کہ کے اندر جو کہ میری سٹرنگ آئے گی اس کو میں ڈیل سی ریلائز کر رہا ہوں واپس ایمیج اوبجیکٹ میں اس کی ویلی اس کو کنسول پر لاک کر رہا ہوں اور واپس اسی ڈیٹا کو ایمیج اوبجیکٹ میں آؤٹ پوٹ کیو میں ایڈ کر رہا ہوں اب یہ اس فنکشن ایپ کو اگر ہم رن کریں گے تو سب سے پہلے ہمارا ٹائمر فنکشن ایک منٹ بعد ایکسیکیوٹ ہوگا اور اس ٹائمر فنکشن کے ایکسیکیوٹ ہونے کے بعد اس کیو میں ویلی انپوٹ جائے گی اور اس انپوٹ کی بیس پہ یہ والا فنکشن انپوک ہوگا اور اس اپنا ٹاسک پسس کرے گا اس سے پہلے ہم کچھ چیزیں دیکھ لیں کہ ابھی ہمارے پاس یہاں ویلیوز زیرو ہے اس کا کاؤنٹ زیرو اور آؤٹ پوٹ کیو میں ہمارے پاس ویلیوز ٹو ہیں تو اگر ہم اس فنکشن کو اس اپلیکیشن کو رن کریں گے تو یہ آپ کے فنکشن کی بیس کے اوپر جو جیسن ہے اس کو جنریٹ کرتا ہے اور بیلڈ کرنا سٹارٹ کرتا ہے اب ہمارا ٹائمر بیس فنکشن ٹرگر ہوا اور اس کی بیس کے اوپر اس نے جو بھی میسیج ہاں ہمارا لوگ کا اور اس کو پرنٹ کر دیا کیو کا فنکشن ہمارا یہاں پر ٹرگر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ نے یہ بھی میسیج کیو میں ایڈ کیا ہے اور اس کی ویلیوز یہ ہیں اور ٹرگر ہوا جیسے ہی سکسس ہوا اور اس کا بھی میسیج مل گیا اگر آپ بھی ہم واپس آکے اپنا کیو کے کاؤنٹس چیک کریں تو this should be 3 and it is اس طرح آپ ڈیفرنٹ فنکشن کو آپس میں کمیونیکیٹ کرا سکتے ہیں اور ان کو پروسس کر سکتے ہیں یہاں پہ لوجک اس لئے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہم نے صرف فنکشن کے کونسپٹ کو دیکھنا تھا کہ ایک فنکشن کے ٹرگر ہونے پہ ہم ٹرگر کو کیسے انوک کروا سکتے ہیں اور کس طرح آپس میں ڈیٹا کو پروسس کر سکتے ہیں اور ایک فلی میکرو سروس پیسٹ آرکھٹیکچر کو فالو کرتے ہیں اپنی اپلیکیشن ریکوارمنٹس کیسے بریڈ کر سکتے ہیں اگر میں اس کو رننگ میں رکھوں گا تو یہ ہمارا ٹرگر ہوا جیسے ٹرگر ہوگا ہمیں میسج مل جائے گا اور اگر ہم کیو کا اپنا کاؤنٹ دیکھیں گے تو یہ کیو کا کاؤنٹ انکریز ہوتا جائے گا تو یہ ایچ ون ٹائم میں ہمارا سمپلی ایکسیکیوٹ ہوتا رہے گا اب یہ تو ہم نے لوکل فنکشن ڈپلائے کر لیا اب ان فنکشن کو ہم نے دیکھنا ہے کیجئر کے اوپر ڈپلائے کیسے کریں گے تو ڈپلائمنٹ کے لئے سب سے پہلے آپ کو ایک فنکشن ایپ سے ہی ہے یہ میرا ایک ڈیمو اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر مجھے زیادہ کچھ پیٹ سرویسز یوز نہیں کر سکتے تو اس لئے سمپل سی آپ کو ایجر فنکشن ایپ کریٹ کر کے step follow through go through کر لیتے ہیں فنکشن ایپ پہ آپ آئیں گے ایڈ پہ کھلک کریں گے نیو ایپ آپ کی سبسکرپشن پہ ویسٹان آپ کو یہاں پہ چیزیں انیبل ڈیسیبل ہو سکتے ہیں ریسورس گروپ ایکزسٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں یا آپ ان کو نیو کر سکتے ہیں فنکشن ایپ نیم جو کہ آپ کا ایجر ویب سیٹ ڈوٹ نیٹ کے ساتھ پریفکس ہوگا اور یہ نیم آپ کا یونیورسل ہوتا ہے تو اس لئے کچھ یونیک ہونا چاہیئے جب یہاں پہ آپ کو ٹک آئے گا تو اس لئے آپ کا نیم جنیک ہے آپ کا نیم جنیک ہے آپ کا پبلش میکل ہو آپ کو پوچھ رہا ہے آپ کو کوٹ کے تھوڑ ڈیپلائے کریں گے یا ڈوکر کنٹینر کے تھوڑ ہم سمپلی کوڑ پہ رکھیں گے آپ کی ریکوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کونسے چیز کرنا ہے ہم ابھی کوڑ پہ دیکھیں گے آپ نے چیز کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کس رن ٹائم کے اوپر بھی چیز کرنا ہے آپ کا فنکشن جہاں وہ ڈوٹ نیٹ بیسٹ ہے نوڈ جیس پیس ہے پائیتھن ہے جاوہا ہے یا پاورشل کوڈ بیسٹ ہے ہم سمپلی ابھی ہم ڈوٹ نیٹ کی ایک ایکس ایجم پل ہم نے بلد کیا تو ڈوٹ نیٹ بے دیکھیں گے اس کا ورشن آپ کو ڈپینڈنگ اپ کون سٹیک ایسے کس کرتے ہیں یہاں پہ ڈیپینڈ ورشن آپ کے اویلیبل ہوں گے پیسن کے ڈیفرنٹ ہے نوڈ جس کے ڈیفرنٹ ہے ڈارٹ نیٹ کور کے ڈیفرنٹ ہوں گے نیکس آپ اس یہ ریجن ہے اگر آپ کی ایسی کوئی ریکوارمنٹ ہے اگر آپ نے یہ ڈیپینڈنگ آپ کی نیٹ پیر کے لیے ٹینسی یا بینویڈ ہے کہ آپ نے اس کو کدھر یوز کرنا ہے تو اس کارڈنگ آپ یہ اپنا ریجن یوز کر سکتے ہیں نیکس آپ نے ہوسٹنگ اس کی دیکھنی ہے کہ آپ کا اپریٹنگ سسٹم اس کا کونسا لینکس بیسٹ ہے یا آپ کے وینڈوز بیسٹ ہے اور ہم نے دیفرنٹ ہم نے کنزمچن پلان یا آپ کے پریمیم پلان یا آپ سروس پلان کو ڈسکرس کیا تھا وہ آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں یہ ٹو پلان کیونکہ پیڈ ہیں میرے پاس ٹریڈٹ نہیں ہے تو اس کی ہم یوز نہیں کر سکتے نیکس وہ آپ سے فری ٹیر کیا یہ اپلیکیشن ہے یہاں پہ اگر آپ سروس پیس پلان چلیں گے تو یہ آپ یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کوئی پیڈ نہیں ڈیوز کر سکتے اس لیے وہ آپ کو یہاں پہ اپ ڈیٹ بھی نہیں کرنے دے رہا نیکس ہم چوز کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس فنکشن کے گینس اپنی جو ایزئر ایپ انسائٹس ہیں یا منیٹرنگ ہے سروسز کو انکلوڈ کرنا ہے نہیں کیونکہ یہ پیڈ سروسز ہیں اس لیے آپ might be want to enable it or not یہ ڈیپینڈنگ آپ کی requirement کے اوپر ہے ڈیوز کریں گے تو آپ یہاں پہ ساری کچھ دے سکتے ہیں کہ آپ کی subscription یہ ہے آپ کی resource group یہ ہے name آپ کی application کا یہ ہے stack یہ ہے اور ڈیفرنٹ جو بھی اپنے سیٹنگز یوز کی ہیں وہ یہ ہے اگر آپ نے create کرنا ہے تو simply create کریں گے یہ آپ کی ایک function app create کر دے گا جو کہ آپ کے single runtime کو target کر رہی ہوگی i have already created one so میں وہاں پہ create نہیں کروں گا اگر آپ اس کو explore کریں گے تو آپ کے پاس different bunch of settings آ جائیں گی configuration آئیں گی جس میں آپ connection string جو آپ settings کی file ہیں وہ یہاں پہ set کر سکتے ہیں جو بھی یہاں پہ ہم نے دیکھی یہ ایجر کیوں کی ایک setting تھی جو کہ ہم یہاں پہ use کرتے ہیں کیونکہ ہم security reason کی وجہ سے any کو production میں use نہیں کرتے تو ان چیزوں کو ہم یہاں پہ connection string کو define کر سکتے ہیں جو اب it secure ہے تو run time پہ آپ کی application same key کے against یہاں پہ value دیکھ لے گی اگر یہاں پہ exist نہیں کرتی تو then وہ file سے پک کر لے گی اگر آپ file basis ہی جانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ بھی define کر سکتے ہیں next آپ کے پاس یہاں پہ security ہے events اور different functions جو بھی function آپ اس app میں deploy کریں گے یا add کریں گے وہ آپ یہاں پہ list ڈاؤن ہو آپ کے پاس ہو جائیں گے اور ان کو آپ enable disable کر سکتے ہیں delete یا update کر سکتے ہیں add پہ click کریں گے اگر آپ کے پاس pre compiled functions ہیں تو آپ ان کو develop locally کر کے یہاں پہ publish کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ add کرنا ہے تو add پہ click کریں گے simply اور same جو ہم ویجیسٹیو میں دیکھ رہے تھے کہ آپ نے کس trigger base یا کس type کا function create کرنا ہے اور وہ سارے function کے آپ کو list ڈاؤن یہاں پہ ہوں گے click کر کے آپ different step follow کر کے add کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور azure کی app service plan میں ایک settings ہوتی ہے جو normally i think use نہیں ہو رہی ہوتی ایک اگر آپ premium service پہ جائیں گے اس کی paid service plan app service plan ہوگا تو یہ آپ کو deployment slots دیتا ہے اگر اپنی application like staging head development has staging and then production ہے تو instead of three different apps create کریں web apps یا service plan create کریں آپ ایک ہی app کے اندر رہتے ہوئے سب یہاں پہ deployment slot کے اندر ان کو create کر سکتے ہیں add slot کریں گے تو آپ ان کے ایک slot development کی کر سکتے ہیں ایک slot of staging کر سکتے ہیں اور main slot of کی جو ہوگی وہ production کی ہے اور swapping یہاں پہ بہت easy ہے اگر آپ جیسے ہی development slot create کریں گے اس میں ڈپلائی کریں گے everything ہو گیا تو آپ ان کو production سے swap کر سکتے ہیں تو آپ کی deployment time ہے یا zero down time کا تھرو آپ کی application ڈپلائی ہو جائے گی یہ پھرن آپ کی authentication authorization اور setting بھی ہیں اگر آپ کو custom domain set کرنی ہے آپ کے function کی جو url تھی آپ کو different کرنی ہے اگر آپ discover view دیکھیں تو function کی current url آپ کی یہ ہے آپ کو public pressing function کرنی ہے یا کچھ بھی آپ کا ایسا کرنا تو آپ custom domain بھی use کر سکتے ہیں جو کے paid میں آپ کو ملے گی اگر آپ کا ssl یا tls settings کرنی ہے اور secure کرنا تو وہ آپ یہاں پہ on off کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر آپ نے debug کرنا ہے ان کو تو آپ ایک console code کاری اپنے function کی code کو اور execution کو آپ نے files کو دیکھ سکتے ہیں simply اگر آپ نے deploy ابھی جو ہم نے function بنائے ان کو deploy کرنی کیلئے آپ یہاں پہ کچھ بھی نہیں کریں یا تو یہاں within credential everything اس web app کے related ہوگی already میں نے download کی بھی ہے اور یہاں پہ import کی ہے اگر آپ نے import new پہ click کریں گے تو یہاں پہ ایک option آ رہا ہوتا ہے import profile آپ اس کو import کریں گے تو publish profile کی file جو جہاں پہ بھی اپنے place اس کے import کریں گے تو اس کے gains آپ کی جو details ہوں گی وہ ساری کے ساری یہاں پہ آ جائیں گی اس میں different setting ہے کہ آپ کا mood کیا ہے آپ کا user name password کہا ہے اس app کے لئے اور آپ simply web ڈپلائے جو بھی ہماری app ڈپلائے کر سکتے ہیں سمپل ہم ڈپلائے کریں گے پہلے میں کوئی ڈپلائمنٹ نہیں کی تھی تو یہ اس کی publish file کرے گا اور publish کرنے کے بعد اس کو build کو ڈپلائے کر دے گا اور next پہ ہم ان کو monitor کر سکتے ہیں portal اور observe بھی کر سکتے ہیں any questions i guess no ہماری publish successful ہو چکی ہے اگر ہم واپس ڈبارائیجر portal پہ آئیں گے refresh کر لیتے ہیں functions پہ آئیں گے تو پہلے ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی function نہیں تھا no there should be so ہمارے four function تھے four ہمارے پاس deployed ہیں یہاں پہ function کا name ہے آپ کا پاس اس کا type ہے trigger type اور enable disable status ہے اگر کسی بھی function پہ آپ click کریں گے تو again آپ کو وہ یہاں پہ کچھ اور functions کی values آ جائیں گے آپ ان کو monitor کر سکتے ہیں ان کی integration کر سکتے ہیں different اور چیزوں کے ساتھ اب بھی کیونکہ ہمارا free tier ہے تو یہ ہماری app settings application جو insights ہیں وہ available نہیں ہے کام نہیں دیکھ سکتے logs but we will see some message increase here over the time if it is working so so اگر کسی کا کوئی question نہیں تو یہ ہی ہمارا session تھا یہ function related overall thank you everyone for joining سے پر میں